ہیلو فینڈز ویلکم ٹو گلویبل دیفنس آج کی بسوار میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بریٹش دیفنس آفیشلز کا کہنا ہے کہ ایران نے ایک بہت ہی کرٹیکل اور بگ مسٹیک کیا جب انہوں نے ریشیا کو جو ہے ڈرونز پروائیڈ کر کے دیئے جن کو یکرین وار کے اندر یوز کیا جا رہا ہے تو بسکلی ویسٹ کی کافی زیادہ کنسرنز ہیں ایران کے بارے میں جو انہوں نے سوسائیڈ ڈرونز جو ہے یکرین کو پروائیڈ کر کے دیئے لیکن ایران نے ایک بہت بڑی مسٹیک کیا ہے وہ یہ کہ ویسٹ کو آپرچنیٹی پروائیڈ کیا ہے کہ انہوں نے انڈرونز کو سٹیڈی کیا ان کی ولنیرابیلیٹیز کو ویکنیسز کو اور اب جو ہے ان کو کافیت تک ان سسٹم کے بارے میں انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے اس کے وجہ سے بہت سلوشن بھی کریئٹ کیے گئے ہیں ویسٹ کی طرف سے جن کو یوز کیا جا رہا ہے ایران کے ڈرونز کو کاؤنٹر کرنے کے لئے تو ریشے نے جو ہے ایرانیڈ ڈرونز کو یوز کیا یوکرینیان سیویلی انفرسٹریکشور کو ڈسٹوائی کرنے کے لئے جس کے اندر پاور سٹیشن اور پاور گریٹ ویرہ شامل تھے لیکن ریسٹلی جو ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یوکرین ایر ڈیفنسز نے کافی زیادہ ایرانیڈ ڈرونز کو جو ہے شوٹ ڈاؤن کیا جس میں شاہید 131 اور شاہید 136 موڈلز موجود تھے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایران کے ڈرونز جو ہیں وہ اپنی کیابیبلیٹی کو لوس کریں اور کمپروپائنس ہو رہے ہیں یوکرین کی ڈیفنس آفیشل جو ہیں انہیں ریسنٹلی آنانس کیا تھا یوکرین کی جو ایر ڈیفنس بیٹریز ہیں انہوں نے کافی زیادہ ڈرونز کو جہاں انٹرسیٹ بھی کیا تھا جن کو ریسنٹ فورسز نے لانچ کیا تھا دوسری طرف بریٹن اور امریکہ کا یہ خیال ہے کہ تیران کو ان ریٹن جو ہے ایڈوانس ملٹری ٹیکنالوجی جو ہے ریسی کی طرف سے دی جا سکتی ہے جسے ایران اپنے ایر ڈیفنسز کو اور ایر پاور کو اور ایر فورس کو مزید اپگریڈ کر سکتا ہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ریسنٹ ٹیکنالوجی یکرین نے فیل ہو گئی تو وہ ایران کو بھی اس ٹیکنالوجی کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا اور یکرین وار نے یہ شکی ہے کہ ریسنٹ ٹیکنالوجی جو ہے بہت زیادہ سوفیسٹیگیٹڈ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ افیکٹیو لی جو ہے بیڈل فیلڈ پر پرفارم نہیں کیا تو یہ کہنا تھا یکے کی ڈیفنس آفیشلز کا تو کچھ ڈیفنس آنیلسٹ جو ہیں وہ یکے کی آفیشلز کے ساتھ اگری بھی کرتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ریسنٹ کے پاس بہت زیادہ سوفیسٹیگیٹڈ کنونشنل ٹیکنالوجی جو اب موجود نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کافی زیادہ اپنا سٹاک جو ہے وہ اس یکرین وار کے اندر یوٹلائز کر دی اور ان کو یوز کر لیا ہے اس کے لاغے جو یورپی یونین کی طرف سے اور امیرکی طرف سے جو سنکشنز لگائیں گی ہیں ریشن ویپنس پرچیس کی ہیں تو وہ ڈیفرنٹ اور کنٹریز کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو ریشن سے ویپنس پرچیس کی گئے تھے ان کی پرفارمنس یوکرین کی اندر کافیت تک پور تھی یہ سب سے بڑی کنسن جو اسرائیل کی طرف سے ہے یہ جن کا خیال ہے کہ ریشن جو ہے وہ ایران کو جو ہے اپرسانک ٹیکنالوجی جو پروائیڈ کر سکتا ہے اور اس کی علاوہ جو ہے اسلامی ریولوشنری گارڈ کار جو ہے اس کے یونٹ کے جو ہیڈ ڈیون کا بھی یہ گئی نہ تھا کہ لازٹ نومبر میں کہ ایران نے سکسسفول ہیپرسانک میزائل کو ڈیولپ کر لیا ہے تو اس سے جو ہے اسرائیل کی سیکیورٹی جو ہے کافیتا کمپرمائز ہو سکتی ہے تو اگر ریشن ٹیکنالوجی جو ہے یوکرین کے اندر فیل ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایران جو ہے ان کو زیادہ بہتر طریق سے یوز نہیں کر سکتا لیکن ہو سکتا کہ ایران ان کو زیادہ افیکٹیبلی یوز کر سکے اپنے جو ہے وارفیر کے اندر جو بھی فیچر میں ایران کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے تو یہ اب امپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کو یوز کیسرہ کرتے ہو کیونکہ ایرانیانز کا کافی زیادہ جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے ایریل اٹیکس کے اندر ریجن کے اندر سویشلی جب بات آتی ہے انڈرونز کو یوز کرنے کی یا کروز میزائلز کو یوز کرنے کی تو ایرانیز کے مقابلے میں ایرانیز اس کو زیادہ افیکٹیو طریقے سے ڈپلائی کر سکتے ہیں یہ اسیسمنٹ ہے بریٹیش اور ویسٹرن ڈیفنس آفیشلز کی یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ سو 35 فائٹر جیٹس جو ہے وہ ایرانیز سے بسیکلی ایکوائر کرنے چاہ رہا ہے اور وہ جلدی ان کو ریسیف کر لے گا اور یہ بھی اسیسمنٹ کی جاری ہے کہ رشیہ کی جو یہ ٹیکنالوجی ہے ان کو زیادہ انہینس اور زیادہ کیپیبل طریقے سے ایران جو یوز کر سکتا ہے تو فینٹ زیادہ آج کی پوڈکاسٹ ہے ہم آج کی پوڈکاسٹ آپ کو پسند دیں گے کمنٹ باکس سے آپ کی اپنی نیز سے زیادہ میں انفارم کیجئے